اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دو امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی ٹھیک تھاک ہیں اُل گئے ہیں سو روزہ رکھے سو گئے تھے سہری کے بعد اور رب ہوتھ ہیں اور میں اب دیکھنا ہوں کہ پودوں کو پانی امی نے ڈال دیا ہے اور پانشاللہ سے سارے پودے بہت گرین گرین لگ لئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چکر لگا کے ان کو دیکھا جائے اور تھوڑا فریشنس ان سے دی جائے اس کے بعد پھر ہم اپنے بات کے کام کریں گے تو گھر کی صفائی ہو چکی ہے اور آپ دیسٹنگ وغیرہ تھوڑا سیڑ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی دیسٹنگ کر دی جائے اس کے بعد پھر عبادت وغیرہ کریں گے نماز وغیرہ پڑیں گے اور ڈرائنگ روم کی دیسٹنگ تو بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے اس وجہ سے بندہ اس کو چھوڑ لی سکتا اور آپ کی صفائی کا پتہ ہی آپ کی دیسٹنگ سے لگتا ہے تو اس وجہ سے جلدی کو ہم لوگ اپنی ساری دیسٹنگ کمپلیٹ کر کے تو پھر جو ہوں وہ اپنے باقی کاموں کی طرف جائیں گے یہاں بر میں جلدی دیسٹنگ پہ دی ہوں یہ دیسٹنگ ہماری دن ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ آپ سے افتاد کا ٹائم شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی آتی رہے ہیں چکن پوکٹس جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے چکن اور ایک پیاس کٹا ہوا ایک ٹھملا مرچ کٹی ہوئی نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور کیچپ چلی ساس اور سویا ساس چلنگی بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے دویسے آئل لیں گے اور اس میں ہم لوگ جو ہے ایٹ کر دیں گے اپنا چکن چلا ہوں پہلے دیا ہے چلنگی بناندے ہم نے پیاس کلر چینج ہوئی چلنگ پہلے ہمیں چلنگ پہلے دیا ہے اکسے ہم اس کو جو رہنا اس میں پرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہو جا ہے کسی بھی چکن کے پیسکے لگے پیسکے لگے سایا ساس چلنگی بناناً رہناً بھلے پیسکے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے soya sauce ایک ٹی blپ و اٹھا ایک سکown اس کے بعد اٹھا اٹھا سکے حول دیکھیں اس کے بعض آزد چلی ساوس اسے ہوگا ہم دھاulating دetto چلی سالس چلی سالس تقریباً ڈو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ڈالیا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں سپائسز ڈالیں گے تو ہمارے پر ہم نے ڈال دیا ہے شملہ مرش اور جب ہمارے پر پیاس کھٹے ہوئے تھے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور کتی بھی لاز مرش ہمیں ڈال دیں گے کاری مرش تو اس کو بھی ہم اچھے سے سٹیڈ فرائی کریں گے اور چھکی چکن کے گلنے کا ویٹ کریں گے تو اس لئے ہم اس کو برابر ہلاتے رہیں گے جب ہمارا چھکن تو اس سے گل جائے گا تو پھر ہم اس میں کیچپ ڈالیں گے کیچپ آپ کے اپنی چوائس پر اتنا آپ ڈالنا چاہے ہیں ہماری گل میں اپنے زیادہ کو کن نہیں کیا جاتے ہماری گل میں اپنے زیادہ کو کن نہیں کیا اور اب میں اس کو اچھے سے مسک کریں دم پر رکھوں گی جب تک کہ ہمارا چھکن جائے گا وہ تقریبا گل جائے گا اور پھر ہم اس کے بعد پھر ہم اس کو پھر بنانے کے طرف چلیں گے تو پھر ہم اس کو پھر بنانے کے لئے تو پھر ہم سب سے پھر ہم دو روٹیوں کو ایک دوسرے کو اپر رکھیں گے اور ان کو بیلن سے بیل لیں گے اچھے سے فلیٹ کرنے گے پھر ہم اس کے بعد اس کی ہم کٹنگ کریں گے ہماری فلیٹ ہو گئی تو ہم ایک پلاس لے کے اس سے اس کو کٹ کر رہے ہیں آپ کوئی کٹر لے کر بھی اس سے کٹ کر سکتے ہیں میرے پاس وہ نہیں ہیں تو میں اپنے دیسی ٹوٹ کے سہتر بھی ہوں اور یہ ہمگل اس کو اس طرح سے بناتے جائیں گے چکن پاکٹس اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے ہمیں انڈا چاہیے اور بریڈ کرم چاہیے میں نے انڈا پھینڈ کے سنما سے گرد آکے پھینڈ لیا اب اس میں ہم اپنا پاکٹ کو ڈپ کر کے اب اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے تاکہ ہماری کرسپی بنیں ہماری چکن پاکٹوں وہ بہت کرسپی بنیں تو میں اچھے سے بریڈ کرم اس کے اوپر لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کے لئے پھینڈ کرنے کے لئے اس کو دیر آنچ پہ پھینڈ کرنے کے لئے اور اس کو دیر آنچ پہ پھینڈ کریں اس میں ڈالنا ہے تاکہ بریڈ ایل کو سکھنا کریں اور یہ ہمارے پھول جائے اس کے بعد بے شک آپ تھوڑا ہلکا کریں اور اس کو پھولنے تک کھڑا آسان وہ کریں اب یہ دیکھیں اچھے سے یہ ہماری جو تھی وہ ہوئی چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم اپنی باقی جو ہیں جتنی بھی ہمیں چگڑپاکش بنانی ہے اس کو بھی ہم لوگ کر لیں گے اب ہماری کا جب ساری ڈن ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا رکھنے کے بعد اب میں اس کو بیچ میں سے کٹ کر لوں گی بیچ میں سے کٹ کریں گے تو دیکھیں اتنی پیاری سے یہ بیچ میں سے اوپن ہو جائے گی اور اسی طرح ہمیں سب کو کٹ کے پر آپ سے ملتی ہیں یہ جب سب کو ہم نے کٹ لیا ہے تو دیکھیں آپ اس کے اندر کتنا یہ اچھے سے اس پر فیلنگ کی جگہ بن گئی ہے اب ہم لوگ چکن والی فیلنگ لیں گے اور اس کو اچھے سے اس کے اندر فیل کر دیں گے اچھی کونٹیٹی کے ساتھ فیل کریں گے تاکہ جہاں ہے وہ کھانے کا پتہ بھی لگے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے تو یہ ہماری ساری ٹیگن پاکٹس پر لو گئی ہیں اور اب ہم اس کو ٹری میں رکھ کے اصرف کریں گے پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لک اور اسے تھرہ ہماری ساری جو ہے وہ بن چکی ہیں اور باقی چیزیں بھی ٹیبل پر لگ چکی ہیں تو ہم اب آپ کو جو ہے وہ افتار ٹائم پر اپنے ٹیبل کی دکھائیں گے ویڈیو کے ہمارے نے کیا کیا بنایا تو یہ دیکھئے یہ ہمارے افتار ٹیبل پر یہ ماشاءاللہ اللہ کی برکت اللہ کی رحمت سے اتنی جاری چیزیں اور نہ اصل مہنگائی کے دعا ہوتی ہیں اس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رمضان کے دوسرے رکھنے کی توفیق دے پھر ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ آپ پیس